تھم نیل دیکھ کر فرنس مزاک لگ رہا ہوگا کہ میں کوئی مزاکیا ویڈیو آپ کو بنا کے دے رہا ہوں تو فرنس ایسی کوئی بات نہیں ہے بریٹین میں کرونا کا ایک نیا روپ پایا گیا ہے اب یہ نیا روپ کیا ہے اس کو میں آگے سمجھاؤں گا پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے کہ یار کرونا جیسی کوئی چیز ہوتی نہیں تو آپ غلط ہیں آپ غلط ہیں آپ کا دماغ آپ کو غلط میسج دے رہا ہے اور اس لیے دے رہا ہے کیونکہ آپ کو ایسی ہی چیزوں کو ایکسپٹ کرنے میں اچھا لگتا ہے جس میں آپ کو مزا آئے انٹرٹینمنٹ آئے آپ چوٹی کٹوہ ہوئے چوٹی کٹوہ یاد ہے نا جو لڑکیوں کی چوٹی کٹ لیتا تھا آپ اس کی موجودگی ایکسپٹ کرتے ہو کیوں وہ ایکزسٹ کرتا تھا لیکن کرونا وائرس کے ایکزسٹنس پہ آپ سوال کھڑا کرتے ہو کیونکہ اس میں آپ کو اتنا انٹریس اتنا مزا نہیں آ رہا اور چوٹی کٹوہ میں ایک انٹرٹینمنٹ تھا سمجھ رہے تو اپنے برین سے جو آپ جو چاہتے ہو ایکسپٹ کرنا وہ ہی ایکسپٹ کرتے ہو لیکن سچائی یہ ہے کہ کرونا وائرس ایکزسٹ کرتا ہے اس سے موتے ہو رہی ہیں اب سمجھئے کیا بتانا چاہتا ہوں میں کرونا پرو کیوں کہہ رہا ہوں بریٹین میں کرونا کا ایک نیا روپ پایا گیا یہ نیا روپ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے تھوڑا سا سمجھ دیجئے وائرس کے اندر ایک شکتی ہوتی ہے طاقت ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی کوشکہ میں جا کر اپنی کاپی پیدا کر سکتا ہے کاپی مطلب جڑوہ پیدا کر سکتا ہے اب یہ جڑوہ دو طریقے کے ہوتے ہیں جیسے کچھ تو ایسے کی دونوں سیم سیم دونوں بھائی ایک جیسے اور کچھ ایسے کی اگلا بھائی جو نیا کاپی تیار ہوا ہے وہ زیادہ شکتی شالی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے تو اس وقت جو نئی کاپی کرونا کی آئی ہے جیسے میں کرونا پرو کہہ رہا ہوں یہ میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں پرو ایسا کچھ کہا نہیں گیا ہے کرونا کو الگ طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے اس وائرس کو تو کرونا پرو جو ہے یہ ستر گناہ زیادہ شکتی شالی ستر گناہ زیادہ خطرناک اور ستر گناہ زیادہ جان لیوہ ہے پورے بریٹین کے کئی علاقوں میں لوگ ڈاؤن ہے یہاں تک کہ ان کا سب سے بڑا فیسٹیول کرسماس بھی نہیں منایا جائے گا اب آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ابھی کیا حالات چل رہے ہیں ایسے بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو فرنٹس ایسے سمجھئے کہ اب بریٹین کے لیے اگر آپ کو جانا ہو بریٹین تو آپ کی جتنی بھی ہوائی یاترہیں ہیں بریٹین سے ریلیٹڈ وہ رد ہی کر دی گئی ہیں ہندوستان نے بھی رد کر دیا ہے کیونکہ ہندوستان گورنمنٹ بھی یہ بات جان رہی ہے الگ بات ہے کہ ہندوستان کو لے کے گورنمنٹ اتنی سیریس نہیں اسی وجہ سے پبلک بھی ہم اور آپ بھی تھوڑا سا مطلب نظر انداز کرنے لگے ہیں لیکن یہ غلط ہے فرنٹس یہ جو کاپی یہ میوٹیشن جو ابھی کرونا کا ہوا ہے یہ بہت جان لیوا ہے بہت خطرناک ہے آپ سارے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں فرنٹس اس ویڈیو کے مادیم سے کہ پلیز سیریسلی لیجئے کرونا کو آپ چوٹی کٹوا کو سیریسلی لے لیے بٹھ کرونا وائرس کو نہیں لے رہے ہو یہ بہت جان لیوا ہے بہت گھاتک ہے اور ابھی جو بریٹین سے ریپورٹ آ رہی ہے یہ پھر سے ویسے ہی حالات ہو رہے ہیں جیسے کرونا کے آنے پہ شروع میں ہوئے تھے چائنہ سے شروع ہوا پھر ہر جگہ بندی شروع ہوئی لوگ ڈاؤن ہوا موتیں ہوئیں بریٹین میں ابھی جو چل رہا ہے ماملہ وہ ستر گنا پہلے سے زیادہ گھا تک ماملہ چل رہا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر سے پوری دنیا میں اور ہندوستان میں بھی لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے اس کرونا کی وجہ سے جو نئے روپ میں ستر گنا زیادہ شکتی شالی ہو کر ہمارے سامنے آ رہا ہے اور میں بریٹین جو کہہ رہا ہوں تو آپ کو ایک بات یہاں بھی بتا دوں بریٹین ہی ایسی جگہ ہے جس نے سب سے پہلے کرونا وائرس کے لیے کرونا ویکسین تیار کیا اور اسی دسمبر میں ہی وہ لگانا بھی شروع کر دیا کہ بھائی اس کو اب ٹرائل میں ہو چکا ہے اس کو اب جلدی سے لوگوں تک پہنچایا جائے سن کے افسوس ہوگا مجھے بھی بہت افسوس ہوا کہ جو ویکسین تیار کی گئی اس کرونا پرو پر یعنی کہ یہ جو نئی کاپی تیار ہوئی ہے میوٹیشن سے اس پہ یہ ویکسین جو تیار ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے بہت تکلیف دے بات ہے بہت دکھی بات ہے تھوڑا سا سترک رہیے دوری بنا کر رکھیے کیا چلا جاتا ہے اگر ماسک لگا کے رہیں گے کوئی کچھ لے تھوڑی رہا ہے ماسک لگائیے یہ سوچ کے لگائیے کہ چلیے میرا مو ڈھکا رہے گا ہاتھ بار بار اس لیے دھلتے رہیے کہ چلیے ہاتھ صاف رہے گا میں کہہ رہا ہوں ہٹا دو کرونا کو دماغ سے ہٹا دو آپ ویسے تو صاف سترے رہ سکتے ہیں دوری بنا کر رہ سکتے ہیں ہماری اور آپ کی اور پوری دنیا کی زندگی خطرے میں ہے اس وقت جو ابھی کاپی ہوئی ہے جو ابھی میوٹیشن ہوا ہے کرونا کا وہ ستر گناہ طاقتور خطرناک اور جان لیوا ہے تھوڑا سا سترک رہیے بچ کے رہیے بس اسی لیے اس ویڈیو کو بنایا ہے کہ آپ تک یہ جانکاری پہنچائی جا سکے اور آپ سارے فرنٹس سے جو ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا بھیڑ بھاڑ کے ایریا میں ابھی گیدرنگ آپ نہ کریں یہاں تک کی جیسے بریٹین نے ابھی کرسمس ڈے سیلیبریٹ کرنے کو ٹال دیا ہے آپ بھی کرسمس میں بھیڑ میں اکٹھے نہ ہوں جتنا ہو سکے گھر میں رہیں اپنے آپ کو سرکشد رکھیں اس امید کے ساتھ آپ سے ویدہ لیتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اگر آپ کو لگتا ہوں میں میرے ویڈیوز آپ کے لئے آپ کے فرنٹس کے لئے ایس سوسائٹی کے لئے تھوڑے سے بھی فائدہ مند ہے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹھینکس اللٹ